بلخصوص بائی غلام شبیر سیالنو مقمل شفاعت آفر اس پنڈالچ کوئی عزدار بیمار ہے تن اپنی عزد واسطہ مقمل سیت و سلامتی عطافر محمد وعالی محمد خالق اللہ مجلس ازاد سباب جنازداراں اس خیر کارج جس جس اندازنال حصہ رلائے بلخصوص بانیان و جالس دے جملہ مرہومین دے نام عمالی درج فرما الہی جملہ حاضرین جتنے بیٹھے اندازنے جتنے عزدار دنیا ترگین بزرگان جوان مالک اپنی عزد واسطہی کبرہ منور فرما اپنی عزد واسطہی کوئی اولاد ہے تو قامل الخلقت زندگی علی بیٹے عطاف فرما کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما کوئی مکروز ہے تو غیبی چکر زدہ فرما اپنی عزد واسطہی ولی علیہ السر امام دے زہور اچھت آجیل فرما تربلا دے وارس دے زہور اچھت آجیل فرما بقیت اللہ العظم دے زہور اچھت آجیل فرما الہی جسے لئے امام دے زہور ہوئے قابل بناوے زیارت کر سکو تمام دوامدی قبولیت واسطہ باواز بلند صلوات مومن مقصوص بھائی مزر ابباس نو زندگی علی بیٹا عطاف فرما ذکر دست کا حاجی صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطاف فرما بھائی قیسر ابباس دے عزت بخت اقبال رسک چبے بہا عضاف فرما جتنے عزت دار ٹورین تمام دے شرائی مقاصد پور فرما خوشش کرو درود باواز بلند علاوات فرما خوشش کرو درود ایسا تلاوت فرماو جو زندگی دے گناہ باف ہو جاو ہے اللہ بڑی مہربانی چکے معصوم فرمینن جڑبندہ خوش ہو کے محمد والے محمد ایزاد تے دروج بھیجے رزک اچکا منیاں دیو جی صلوات علاوات فرما نارے تکبیر اپنے اپنوں تھوڑا نہ سمجھو کوشش کرو سارے عبادتی شاملو نارے تکبیر نارے رسالت سب بولو نارے رسالت نارے حیدری اخری ازدار تکت بلندووے پوری قوت نال نام حیدر دگو جاوے حیدری حسینیت واجب سمجھو سارے گوائی چاملو وہ حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد والے محمد ہر دشمن تلانت خاندانِ علی اور بطولتیں باعواز بلند سلوات علاوات فرما ماشاءاللہ احلاء لبلاء قوت اللہ بسم اللہ رامان رہیم صلوات الحمدللہ رب العالمین وَالْعَقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالْجَنَّةُ لِلْمُومِنِينُ اُچِ سَلَوَا اَسْلَاةُ اَسْلَاةُ وَاسْلَامُ وَالْا اُسْيَدِ اَمْبِيَا اَمْبِيَا اَحِوَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ مُصْتِفَادِ اِزَاتِ اُچِ سَلَوَا وَوَشِئِهِ وَا وَزِيرِهِ وَخَلِفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَاللَّا خِعِرِينَ بَرَزْمَتِ مُرْتَزَا سَلَوَا عِلْمِ عَلَّذِيرُ اُدْتَ لَهُمْ وَشَامْ وَسَمَرْتَ اَنِ ذَرْبَةُ عَلِيَمْ فِيَاوْمِ الْخَنْدَقِ اَفْضِلَا اَمْنِ عِلْمِ حیدری تھی ایشام دیوی لیشام مجدہ خیل جدہ پور شریف ملا دا او بازار دی بھی کنے اکھ کرائیں موسیقی 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 اللہ تیریاں خوکاں جنت الوقت ہی پہنچا ہوئے بھلا ہوئے چلو سارے دلیچ خیال آوے علی دی 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 گربت پڑی نیرائی میں امیر بڑھن کے بیٹھ ریاں میری حینا نکلی رومین علیہ سدارو جن پہلا قدم بدار دی اندرائی اور تنا دی انمارو بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جن دی آئے نکل گئی شاء اللہ کوکاں قبولوں میں اس علاقے دی حضادارو پتھران دی لفظ میں پڑے آئے کچھ بندیاں دی بھلا ہوئے جن دی آئے نکل گئی کچھ دا ہاتھ سینے تے آئے اللہ توڑیاں دیاں دے پردے سلامت کرے کچھ ہنج نال رو پہے ہو مگر کچھ چپ کر کے سن دے رائے ہو ملتان دے ازادارو علم تے میرا ہاتھ بزرگ پر دے راندین بازار شاہ میں جب پتھران دے لفظ سنیاں ہر کئی جیویں گھوڑے دی گردن آل غازی دے سار سنیاں عباس دے سار پرواز شرگیدہ ہے جن علمال دے نوکر بیٹھے ہو لاندہ لاندہ ہوتے آئے جے تے لاہور دے ملکہ پائے نہ رسیہ پائے کھلی ہے جے دے مذہب جماتم جے زووی عباس دے لبہ لیتے آواز آیا ہے ہائے خطرہ ویچا بازار رکیہ تائے کرنا ہے بھائین دفاع غازیہ دے اینج نہیں دسنا دے اپنا نام بدلائے ماتمی نال میری گلے لہور دے ملکہ دیاں ہے عباس شام دیاں فاشا اور تانو اپنا نا کیا دسا ہوا کتنے ہاتھ انجناتے ماتم دے مہور لگی ہوئیے عباس دے لبہ لیتے اولے اولے آواز آیا ہے ہار موڑتے آنکھوں میں زینب ہاں مہورا لانا لگائے تانو زینب سماج کے پتھار مرے سے نہ باچوے سیان دیمار مرحبا بسم اللہ اچھا میں نا کرا جھولیاں پھیلا آلو شام ہو گئیے سارے ماتمی مکانی بیٹھے ہو گریہ بلند ہو جاوے دعاوہ منگڑیاں چاہے دیا نالا تن لی دیاں دھیاں دے رولو ونجان دا واسطہ تن لی دیاں دے پتھر جلن دا واسطہ اسے لے شام دے جتنے ازدار ہے کر کے پھرونل اللہ دعا مگدہ اتنا ہی کریز رتا کرے دیاں لے دیاں نال رلا کے لے جاوے بھینہ لے بھینہ نال لے کے لے جاوے او بزار وکھا جتے بھے بھے کے ٹردیاں رہیاں روہ نالی او باز دے لبالے تے اولی اولی آواز زیہار موڑتے آنکھ میں زینبہ موہوا لانا لے لکھائے تے نو زینب سمان جکے پتھار مرے سے نا باچ ویسی آن دے مار اچھا اچھا نو کران چلو مات میں دو حکمیں تُسا لکھوار یا کھو میں پڑھ دے رہا ہوں روہ نالی ازادہ رو چلو گلی صدر پڑھ دے نا ہو سکدہ میری یکائیں دی آخری مجلز ہوئے بھرے پینڈالی جنڈی آئے دی صدا بلند رہی ہوئی میں سوال کرنا چاہنا عباس جو حکم دیتا ہے بھین گل منی ہے یا کھوئی نا اس علاقے آل یا لہور دی ملکہ بھینہ دے کتار چو الہدہ ہوئے شام دی اور تالوے کیا دیئے میں وکھر دی وہ علی دی ہاں اے ناوی رسول دیاں بھیاں میں پیو دے بدا لے دے وڑکے تے آوے چو بازار شلاہ اپنے کے غم میں چھنا روو جتنی روحانیت ہے مجلس ازائی آج سب کی بلا حق کے بندے تو سبانی مجلسوں میں مسائب علی تار نت روڑا اگر تو ارہ حکم ہوئے تو میں بجائے فضائل دے مسائب دی باتی توئی شروع کرنا چونکہ شام ہو گئی ہے میں بڑا لمبا پند کرنے میرے ویرن بھائی مزر ابباس حکم آج سب اندہ بھائی مزر دا حاضری ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا اگر سفر کر کے ایک ڈیوٹی تے جامنے تو وقت نہیں بننا مزمون دا مسائب دے مزمون رومن واسطے نہیں ہون دے مرن واسطے ہون دے مسائب اچ رومن واسطے لفظ ہونا نگا میرے کرو بابا ازدار این آندر آسن ہک لفظ اکھے سا میں زمانت نالا دا ہر بندے دی کم از کم ہائے ضرور نکل ویسی سارے مکانیاں بیٹھے ہو بازار تے زینب ہائے آوے میں سیکنڈ بھی جائے نہیں کیتا تو آڈا جتنے بیٹھے ہو میرے دادا استاد سردار انداز سن خان صاحب وسیم خان صاحب دے والد محترم انہا پوری زندگی بازار شام علیہ موضوع نہیں پڑھیا ایک دیارے میرے قبلہ استاد محترم وسیم خان صاحب سوال کیتا ہے اپنے والد محترم تبا وہ جان پوری زندگی تو اسی امام حسین علیہ السلام دے فضائل و مسائب پڑھے مگر بازار شام علیہ موضوع تو اسی نہیں پڑھیا اس دی وجہ بابا میں پوچھ سکتا تو اسی کیوں نہیں پڑھیا انہا فرمایا ساتو پڑھی نہیں آیا علی باد شادی دی دا بازار پھر رو رو کے ہک گل کر کے انہاں گل مکا چھوڑی انہاں فرمایا گل شریف آن دی آئی آ بازار اچ گئی ہے کسے جو سوال کی تا چوتے امام تھے مولا ڈھیر تکلیف کی تھی آئی رت رو کے فرمایا شام مولا ڈھیر مارے یا کہیں فرمایا شام آ لیا مولا ڈھیر ستایا کہیں فرمایا شام آ لیا مولا ڈھیر پھر آیا کہیں فرمایا شام آ لیا ہے مولا بد دعا دیتی فرمایا نہیں بد دعا میری ماں کو فالن دیتی مولا مارے شام آ لیا ڈھیر فرمایا ہاں مارے شام آ لیا ڈھیر ستایا شاملیں ڈھیر پھر آیا شاملیں ڈھیر روایا شاملیں ڈھیر مولا تے بد دعا کوفالن کیوں دیتی ہو جانیے ستر دے مجلس رت رو کے فرمایا اس دی وجہاں چونکہ کوفالیں جان دے ہم جو اے زینبے بھلا جان دی ہاں نکل گئیے شام اچھ کوئی جان دا ہاں کوئی نا جان دا جس سے لے کوفاں چلی دیا 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 دا پہلا قدم آیا لوگ ایک دوئی دے مونڈے ہلا کیا دے نا جان ٹورن دا وال نہیں آن دا اے علی دی وڈی دیئے پھر سفر کر دیا کر دیا زندانو ملے آ لار دیا زدارو جس دی چھت کوئی نہیں اور زندان دے دروازے تے جڑے دروگے تینات کیتے گئے ہیں اوہ عرب دنے ہیں اوہ فارس ہی چمگائے گئے ہیں اس دی وجہ ہی کئی بھے دراصل حکمران نے چاندہ اس دمان نے دا بھئی کوئی میں عربی دروگے تینات کروں ہو سکدہے کوئی عرب د بندہ سفارش کرا کے قیدی نال کسے دی ملقات نہ کرا دے نہ فارسیانو کو جاندہ ہو سی نہ قیدی نال کسے دی ملقات پھر چونکہ صاحب الزمانن امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے دی امامن صاحب الزمانن تو پھر جسے لے رات ہون دی امام سجاد انہ دروگے انال انہاں دی مادری زبان یعنی فارس ہیچ کلام کر دے فارس ہیچ بول دیا کسے کسے لے نہ کلی جاتے دروگے ہک دو جینا مونڈا ہلا کہ آپ پاس ہک دو جینا آدھے ہن پتہ نہیں کیوں میں رول کے اتھے آگیا ہے چاہنے اتنیا زبانہ تے عبورے جیڑا عربی جاندہ ہے جیڑا فارسی جاندہ ہے جیڑا عبرانی زبان جاندہ ہے ہک دی آدھے روایت آدھئیے ہک دروگا امام درن لے مٹی تے بیٹھے کم دے ہاتھ امام دے قدمت لا کے پی آدھے تو کتنا عزت اللہ کہہ دیے تو کتنا عمل کہہ دیے تو کتنا علم رکھان اللہ کہہ دیے قدمت حد لا کے آدھے تو اتنا علم رکھ دیں اتنا عمل کر دیں میں تیرے تو پوچھت دا اتن مار دے کیوں ان کبر دیا قدہ تک رو سکدے بندہ جے دلیچ جگہ دے وے جملے نو پوچھت دا تو اتنا عمل اللہ کہہ دیے اتنا کردہ با کردار کہہ دیے اتن مار دے کیوں ان پوچھ سکدہ سجاد دی رات لڑیے دویں ہاتھ سجاد دے جگرتے آئے گل میری مات مینالے تڑپ کے سجادہ دے اے تاں مار دن جو میری دادی دا نازہرہ ہے امیرہی جہنے کل ہاتھ آئی تے سینے تنی آیا اللہ تیرا سردہ ماتم قبول فرماوے تیری اندھیہ دے پردے سلامتو اے منتا مار دن جو میرے علی دا لالا اے منتا مار دن جو میرے حسین دا پوٹران سارا دی ہڑا زندان دے دروازتے پہو پوٹر بیٹھ رہنے پہلوین ماتمی دے حوالے کوئی انتظار نہیں کراؤنے چاہدہ ازداران مظلوم کربلا سارا دی ہڑا امام سجاد علیہ السلام اور محمد باکر علیہ السلام زندان دے درد بیٹھ رہنے قدی اکبر دیا گلنا کرنا قدی قاسم دیا گلنا قدی اونو محمد دیا گلنا قدی باب حسین نجاد کر کے رو میں نا گلی چو کوئی نا لنگ دا جو بندے سمجھ دیا ان قیدی ہونن ضرورت مند مدن گزروت قیدی کوئی چیز منگ نہ لوے تقدیر جو بے پروائے ازداران مظلوم کربلا پھر تاریخ آدی ایک ضعیفے ایک ضعیفہیں متواتر چار روز تو گلی تو گزر دن جیڑے ضعیفے ہو دور رکدے ضعیفہ قریب آکے کچھ کلام کرن دی کوشش کر دیئے مگر کلام نہیں کر سکتی میاں بیوین دوئے شوور اور بیوین جسے چوتھا دیا رہا ہے نا اس دا بڑھڑا شوور اس دا مونہ ہلا کے ٹھڑا سا بھر کے آدھے جان دیئے یہ تو ہو گلی ہے جی تو لنگ دا ہی کوئی نہیں جی قیدی نال کلام نہیں کرنا روزانہ میں کیوں گلی چلے ماتمی نال میری گلے جھولی و دھاؤ اتنا روز جتنا علیدیاں دھیاں چانیاں روزانہ گلی چلے کیوں لے آنیاں جی کلام ہی نہیں کرنا تڑپ کے آدھے قیدی چہرے تے رو بھی تنا ہے اجازت تو مگ دے قیدی نال کلام میں کر ساں تردہ بڑھڑا امام دے کولایا کم دے حتمت تلا کے آدھے قیدی میرا سلام ہووی رت رو کے سجادہ دے میرا بھی سلام ہووی تھڑا سابر کے سجادہ دے کے آکھنا چاہنے تڑپ کے آدھے میری زیف زوجہ تو اڑنا کلام کرنا چاہنے سیدہ دے ویدہ پیائیں دھاڑی میری چٹی ہے سجادہ دے وال میری چٹے ہیں سجادہ دے ویدہ پیائیں پانی نہیں مرت ود رونا سیدہ دے کمر میری جھوک گئی ہے چونکہ بازار شام میں نکھا گیا ہے بھلا ہووی بھلا ہووی جہنے دی ہائے نکل گئی ہے شاہلا اپنے غم میں چنروں میں سیدہ دے میں نہیں ٹور سکتا اگر وہ ٹور سکتی ہے اس نے بھلا کرے میری تے سوال میں اس دا جواب دے ساں اس اشارہ کی تا آزدارو پہلے انتظار چاہیے جلدی دے نال دوڑ دی لگی آئیے کولا کے متے تے حطلا کے آدھی کہہ دی میرا سلام ہووی رت رو کے سجادہ دے میرا بھی سلام ہووی اجازت ہے میں تیرے نال مٹی تے بھائے جا ہوا سیدہ دے تیری مرضی ہووے تبہے جا نال مٹی تے بیٹی ہے ٹھڑا سا بار کے آدھی کیڑا سونا قرآن پڑھ دے تیرا اتھے میں قرآن سنے باب ساتھ دو تے کھلو کے میں تا لب دے لب دے اتھے بڑی اوکھی ہے یہاں قرآن جو ہڑا سونا پڑھ دے ہی کل دے جواب دے میں آ کوئی دین دے مسئلے بھی جان دے وہ بندہ حاضر نہیں جن دی ہے دی صدا نہیں آئی ہے اس دے نکلی ہے جس انہوں پتا ہے بھئے سوال دین دے مسئلے دا سجاد تو کی تا سی رترو کے سجادہ دے اللہ دے جہان اچھ مسئلہ مسئلہ ہائی نہیں جڑا رترو من اللہ قیدی نہ جان دے ہوئے پوچھ کے پوچھڑا چانئے گال سجاد نال کر دیے اسے جملério پوری مجلز بند پیا کر داں گال سجاد نال کر دیے تور تر محمد با کر دا مو ہوئے دیے اللہ تیری ہے قبول کرے اللہ تیر یہاں دیں پر دے سلامت کرے گال سجاد نال کر دیے تور تر محمد دے باگ کر دے سوڑے سوڑے ہاتھ وے دیے تنب کے سجادہ دے کے آکھنا چانے ہاتھ بان کے آدھی ہی گلد جواب دے دین اچھ غلام خریدنا بلہ جہاں نکوک نکل گئی ہے شاہلا اپنے غم میں چھنا رووے تے غلام فروخت کرنا میں پورے مجمنوں حیچ نال رلاونا چانا جیڑے حل کے دے ماتمیاں بیٹھے حیچی کریا ہے سجاد رات رو کے آدھے آکھنا کے چانے ہاتھ بان کے آدھی نراز نہ ہوئے تئیو پتر وچھے میں سیادہ دے اللہ شام کھا گئے سیادہ دے بابا حسین پتران مول لگ گئے نے سیادہ دے عرمان آن غازیوں ہووے یا آئے کرے نہ لیا تیری آئے نکلیا ہاتھ بان کے آدھی کہ دیا پتر وچھے نہ جہنے مذہب جمات ہم جائے زوے باکر نوحان اللہ کے ٹڑیا اب آن آپ کے آدھی دسے آن پتر نہ ہو وچھے مات مینال میرے گلے رات رو کیا دے ہولی اللہ آئی دی ماں مینال سیادہ دے چالی گھار چوک اللہ بچے آئے مرہبا شرمان یار شام ہو گئے نہ کرو آوازان دے یار مان ہکو پچے آئے کرنہ لیا زدارو باکرہ دے بابا آمین آتلا زمین تلہ سیادہ دے ناو لال تیرے مل پھلک دن بابا آمین آتلا زمین تلہ آئے کرنہ لیا سجاد لیا نکے نکے آتبان کیا دے بابا آدی جو ہی ویچ چھوڑ سیادہ دے آئے باکر لال قید ہے جتھا کبھی آئے رو کیا دے نا بابا لکھ باکر مر تیرے سار تو وارا ویلال میں نو چڑھ دا کی ہوا نئے آتبان کیا دے بابا میرے ویچ چند بعد جیڑے پیزے ملنے آمین تلاویں بازار جاکے زینب دا برکا کتوان دے آمین آمین چادر بغیر نماز مرحبا شل اپڑے غم جنر ہوئے اللہ تری حب قبول مرحبا 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 ماتم ہو جانے اگلی سطر تھے جھولیاں ودھالو تڑپ کے آدھیے وے کہہ دیا اللہ کیڑا سوڑا پتر دیتائی گھار لے ویسا ساریا تو پہلا ہندے زخمہ دائلہ آئیو میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں ہولے ہولے آدھیے جدہ زخم گھول ویسا ارہین خسول دی ویسا زندہ آگ دیا مٹیا ہندے والا چو کڑھے سا سجادہ دی واد کے کرے سا آدھیے سوڑا لباس پویسا اوپندہ ہے ضرور کرے جان آئے کرے نہ لے سجادہ دی واد کے کرے سے آدھیے بسم اللہ ہندے مٹھے تے عربی امام بنے سا سجادہ دی واد کے کرے سے آدھیے جلہ عربی غلام بن ویسے پازار ویسا کی رہتے ایک ناک لیا سا تیرے پتار نمک تے بہیسا سیادہ دی واد کے کرے سے آدھیے ناک دی مہار میں کمر نال بنے سا مات میں نال گلے سجادہ دے کے نوے سے موت پیٹ کے آدھیے بسم اللہ مدین میرا پیر سجاد رہتا سیادہ دی سجاد رہتے سا دی نئی ہوتا پتر جائد اللہ محمد باجر پاکر گھلام بنے سا سجاد رات رو رو کیا دا بیٹ جائد مول لائی یو با کرے سر دمات میں تیرا پیر سجاد سیاد دے رول پھائینا گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اچھا نو کرا چلو سارے جو شا ملو گئے حاج سے بھی جازہ دے اتھے منٹ بکا پڑھائی بھائی مظر پاس بانی مجلس باو جی جازہ دھ منٹ پڑھ لما رو رو رال ازد رو ہو سکتے میری یا کہیں دی آخر مجلس ہو گئے مطر رات کا بری چا جا دل جا لائے با کردی غریبی پڑھائی دی رہے میری حائے نہ نکلے سلا کے آل جی جو زیفہ نو پک لگے سجاد رات ود رون دائے پیرات حد لا کے آدی جی تو سجاد آکھ شربت لائے آو جہن مذہبت مات مجھے آکھیں میں کھان آل آو آم مات منال دل سید من اطلا چوی چادر لائے آ مولا کیا کنی زین آل آی ود سجاد رات رو رو کیا دا زند آن چو زین آب آ آ آئ آئی 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 کھین نا پھر گا یا حسین آئی نا آل ہے نا گال میں چر سیا آئی